ایک سوال ہے کہ ظلحجہ کے روزوں کی کیا فضلت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظلحجہ کے ابتدائی دس ایام بڑی فضلت کے حامل ہے بعض مفسرین نے قرآن کریم کے سورہ فجر کیا آیت کریمہ و لیالن عشر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں جن دس راتوں کی قسم کھائی گئی ہے اس سے مراد ظلحجہ کی ابتدائی دس راتیں ہیں ان ایام میں عبادت کی بہت زیادہ فضلت احادیث میں بیان کی گئی ہے چاہے یہ عبادت ذکر اذکار کی صورت میں ہو یا قیام اللیل کی صورت میں ہو یا روزوں کی صورت میں ہو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ظلحجہ کی ابتدائی ایام میں ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر عجر رکھتا ہے اور بطور خاص یوم عرفہ یعنی نو ظلحجہ کے روزے کی یہ فضلت بیان کی گئی ہے کہ اس دن کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے اس سلسلے کے احادیث مبارکہ میں ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلحجہ کے پہلے دس دنوں میں کیے گئے عامال صالحہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک عامال سے زیادہ محبوب ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان دس دنوں کے علاوہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تب بھی انہی ایام کا عمل زیادہ محبوب ہے البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان و مال دونوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہ ہو یعنی شہید ہو گیا تو یہ افضل ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے حضرت ابو قدادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عارفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے اور ایک روایت میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذلہجہ کے پہلے دس دنوں کے عبادت تمام دنوں کے عبادت سے زیادہ پسند دیدہ ہے ان ایام میں یعنی ذلہجہ کے پہلے دس دنوں میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں اور ایک رات کے قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے تو ان روایات سے پتا چلتا ہے کہ ذلہجہ کے جو ہے جو دس ایام ہیں یہ بڑی بابرکت اور فضیلت والے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان برکات اور ان جو ہے فضیلتوں سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی جو ہے ہم سب کو توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ